ناظرین آداب 22 ستمبر 2021 مطابق 14 سفر کے عودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عودنامہ میں شہ اہم خبروں کے مطابق ویکسین ایکسپائٹ ڈاکٹر گگن دیپ کانگ نے ہندوستان میں کرونا انفیکشن کے انڈیم سٹی کے جانب بڑھنے کا اشارہ دیا ہے انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ انفیکشن مقامی سطح پر زور پکڑے گا اور ملک بھر میں پھیل کر وبا کی تیسری شکل اختیار کرے گا لیکن اس لہر کی سنگینی پہلے جیسی نہیں رہے گی یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پینڈیمک اور اینڈیمک میں فرق ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے دراصل پینڈیمک سٹیج میں وائرس لوگوں پر حاوی رہتا ہے اور ایک بڑی آبادی کو اپنی زد میں لے لیتا ہے دوسری طرف اینڈیمک سٹیج میں آبادی وائرس کے ساتھ جینا سیکھ لیتی ہے اور یہ اپیڈیمک یعنی وبا سے بہت مختلف ہے پینڈیمک کے اینڈیمک سٹیج میں آنے پر وائرس کا سرکولیشن قابو میں رہتا ہے لیکن بیماری ختم نہیں ہوتی ہے بیشتر بیماریاں ختم ہونے کی جنگہ اینڈیمک سٹیج میں ہی چلی جاتی ہیں دوسری خبر کے مطابق سنٹرل ویسٹرہ پروجیکٹ پر دہلی وغ بورڈ کے جانب سے داخل کی گئی عرضی پر آج دہلی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی جس میں مرکزی حکومت کی جانب سے سولیسیٹر جنرل مسٹر تشار مہتا پیش ہوئے جبکہ دہلی وغ بورڈ کے جانب سے ایڈوکیٹ سنجا گوش اور وغ بورڈ کے سٹینڈنگ کانسل ایڈوکیٹ بجی شفیق پیش ہوئے آج اس اہم معاملے کی سماعت جسٹس سنجیس سجدیوہ کی عدالت میں ہوئی اس دوران عدالت نے اپنے مشاہدے میں پایا کہ سنٹرل ویسٹرہ پروجیکٹ میں آنے والی تمام عبادتگاہیں کافی قدیم ہیں اور حکومت کو ان عبادتگاہوں کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے اس تعلق سے مرکزی حکومت کی نمائندے کی کرتے ہوئے سولیسیٹر جنرل مسٹر تشار مہتا نے عدالت سے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے جس کے لئے اگلی تاریخ 29 ستمبر مقرر کر دی گئی ہے خور طلب ہے کہ مرکزی حکومت کے سنٹرل ویسٹرہ پروجیکٹ کے تحت چھ اہم اور قدیم مساجد اور مذہبی مقامات آ رہے ہیں جن کے تعلق سے عوام خاص کر مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے جبکہ حکومت کی جانب سے اب اس تعلق سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے سیکریٹری خارجہ ہشفردن شنگلہ نے ایک اہم پریس کانفرنس کو خطاب کرتا ہوئے انگلینڈ کے ذریعے ہندوستانی کووی شیلڈ کو نامنظور کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کووی شیلڈ کو منظوری دینے کے حوالے سے برطانیہ کے ساتھ بات چیز چاری ہے یہ ویکسین ہندوستان میں ایک برطانوی کمپنی کے لائسنس سے بنائی گئی ہے برطانیہ میں اسے پچاس لاکھ سے زائد ویکسین دی گئی ہے ایسی صورتحال میں برطانیہ کی طرف سے کووی شیلڈ کو تسلیم نہ کرنا ایک امتیازی پالیسی ہے شرنگلہ نے کہا کہ وزیر خارجہ ازیہ شنکر نے برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ سے مل کر اس مسئلے کو سختی سے اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ویکسین کو منظوری دینے کے حوالے سے امتیازی سلوک ہوگا تو ہم بھی جیسے کو تیسا کی طرز پر برطاو کریں گے اور جو کووی شیلڈ کو منظوری نہیں دیں گے تو ہم ان کی ویکسین کو منظوری نہیں دیں گے جمہو کشمیر کی سابق وزیر آلاد اور پی ڈی پی لیڈر محبوبہ مفتی ایک مرتبہ پھر مرکزی حکومت پر جم کر برسی ہیں انہوں نے کہا کہ دہلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جمہو کشمیر کو لیب بنا دیا ہے اور وہ یہاں پر مسلسل تجربے کر رہے ہیں نیرو واجپی جیسے لیڈروں کے پاس جمہو کشمیر کے لیے وزن تھا لیکن یہ سرکار صرف لوگوں کو ہندو اور مسلم میں تقسیم کر رہی ہے سردار اب خالستانی ہو گئے ہیں ہم لوگ پاکستانی ہیں اور صرف بی جے پی ہی ہندوستانی ہے انہوں نے کہا کہ حد بندی کا عمل جلبازی میں کیا جا رہا ہے وہ صرف نام بدل رہے ہیں لیکن صرف نام بدلنے سے بچوں کو روزگار نہیں ملے گا مرکز طالبان اور افغانستان کے بارے میں باتیں کرتی ہے لیکن کسانوں اور بیروزگاری کے بارے میں نہیں سوچ رہی بی جے پی حکومت کی کسان اور کاروباری مخالف پولیسیوں کے خلاف متعدد تنظیم ممبئی میں 27 ستمبر کو بھارت بند کا احتمام کرنے جا رہی ہیں سنیوک کسان مرچہ کی طرف سے دی گئے کال پر اس بھارت بند میں تقریباً سو قومی سیاسی جماعتیں کسان تنظیم میں کریڈ یونینز، اسازہ، خواتین، نوجوان، مزدور اور دیگر افراد گروپ شامل ہوں گے یہ فیصلہ اے آئی ٹی یو سی نیشنل ورکنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر بھال چندر کانگو کی صدارت میں تمام گروپوں کی ریاستی سطح کی میٹنگ میں دیا گیا ہے ڈاکٹر امار رزویس سابق کارگزار بزیر اعلی اتر پردش نے ممبئی ہائی کورٹ کے وکیل افضل سید کی درخواست پر بزری خط عراقی سپیر ڈاکٹر فلاح عبدالحسن عبدالسالے سے اپیل کی تھی حکومت عراق ہندوستان کے زائرین کو کربلا میں اربعین کرنے کی اجازت دے عراقی سفارت خانی کے ذریعے ایمیل سے ڈاکٹر رزوی کو متعلق کیا گیا کہ حکومت عراق نے اربعین کرنے کی اجازت کووڈ شرائط کے ساتھ دے دی ہے ڈاکٹر رزوی نے بزات خود تمام زائرین کی طرف سے وزارت خارجہ حکومت عراق اور عراقی سفیر براہن کا شکریادہ کیا اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آتیتناس نے آج اپنی سرکاری رہائشگاہ پر آزادی کے پچھترویں سنہرے سال کے موقع پر آزادی کے امرت محصتوں کے سلسلے میں متعلق سرحدی فوج ایس ایس پی کے ذریعے لکھنوں سے دہلی تک سائیکل ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا وزیرالہ نے کہا کہ متعلق سرحدی فوج کو ایک فوس کی شکل میں نہیں بلکہ ملک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ مقامی شہریوں کے ساتھ گھرے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہند نیپال کی حساس سرحدوں پر ایس ایس بی کی جانب سے مسلسل نگرانی اور گشت کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایس ایس بی نے ہمیشہ ہند نیپال اور بھوٹان کے درمیان تاریخی اور افثانوی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا ہے وزیر آلہ نے کہا کہ اتر پردیش کی تقریباً چھ سو کلومیٹر کی سرحد نیپال سے مربوط ہے ایس ایس بی نے ایک باسلاحیت فوس کی شکل میں اپنی شراخت بنائی ہے انہوں نے کہا کہ روایتی اور پیشاورانہ زیانت اہم ہے لیکن انسانی زیانت کی اپنی الگ اہمیت ہے کئی اہم شہری مجموعوں کے خالق امبر بہرائیچی ایک ہشت پہل شخصیت تھے انہوں نے عدب کے مختلف میدانوں میں اپنے جوہروں کو نمائع کیا وہ شاعر بھی تھے ناقد بھی مترجم بھی اور ہندی اور سنسکت شریعات سے بھی ان کی گہری واقفیت تھی نیز فارسی اور انگریزی عدبیات پر بھی ان کی اچھی نگاہ تھی ان خیالات کا اظہار پروفیسر انیس اشفاق سابق صدر شعبے اردو لکناؤ یونیورسٹی نے اس جلسے کی صدارت کرتے ہوئے کیا جیسے امبر بہرائیچی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے آشیانہ کالونی واقع امبر محجد کے وسیع سہن میں منقض کیا گیا تھا پروفیسر انیس اشفاق نے کہا کہ وہ اردو کے واحد شخص ہیں جنہوں نے اردو والوں کو سنسکت شاعری کی خوبیوں اور سنسکت شریعات کے اہم اور منفرد پہلوں سے متعارف کرایا لکناؤ کی معروف عدبی اور سماجی شخصیت اتھر نبی نے بھی ادار خیال کیا ذہری میں یونیورسٹی میں عوامی ترسیل کے شعبے کے استاد ڈاٹر شفی آیوبی اور لکناؤ یونیورسٹی میں شعبے فارسے کے استاد ڈاٹر عارف آیوبی اور ڈاٹر عرشد نے امبر بہرائیچی کے علمی خدمات کا صدق دل سے اعتراف کیا تقریبی ندامت کے فرائد امبر بہرائیچی کے اہلیہ اور معروف سماجی کارکن شاہستہ امبر نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیئے اتر پردیل کے پریاغ راج میں پیر کشام اکھل باردی اکھالا پریشت کے صدر مہنت نریند گری کی مجتبہ حالات میں موت کے بعد ان کا آٹھ صفحات پر مبنی خودکشی نوٹ سامنے آیا ہے اس خودکشی نوٹ میں انہوں نے اپنے شاگرد آنند گری اس کے بیٹے سندیب تیواری کو اپنی موت کے لئے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے پولس انتظامیوں سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے خودکشی نوٹ میں مہنت نے لکھا ہے کہ آج حریدوار سے خبر ملی ہے کہ ایک دو دن میں آنند موبائل کا ذریعہ سے کسی خاتون یا لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے ان کی تصویر وائرل کر دے گا سوچا تھا سفائی دوں لیکن بدنامی کا خوف تھا میں جس عزت کے ساتھ جی رہا ہوں بدنامی میں کیسے جیوں گا اس سے غمزتہ ہو کر میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں اس خودکشی نوٹ کے صفحہ دو پر لکھا ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں میری موت کے ذمہ داری آنند گری ادیہ پرسات تیواری سندیب تیواری والد ادیہ پرسات تیواری کی ہوگی میں پریجاگراج کے سبھی پولس اور انتظامی افسران سے گزارش کرتا ہوں کہ میری موت کے ذمہ دار مذکورہ لوگوں پر کارروائی کی جائے تاکہ میری روح کو سکون مل سکے ایک اور خبر کے مطابق اکھانا پریشت کے صدر مہند نریندگیدی کے موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی ڈیویزن بنچ کی نگرانی میں سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کانگریس نے کی ہے کانگریس ورکن کمیٹری کے رکن پر مہتیواری اور پردیش کانگریس کمیٹری کے صدر اجر کمان للو نے ریاستی کانگریس کمیٹری کے مرکزی دفتر میں منقض پریس کانفنس میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوگی آجیتنات کی حکمانی میں اتر پردیش قتل کے جرائم کی ریاست بن گئی ہے انسیار کے آجاد و شمار اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں سینر کارس لیڈر پر مہتیواری نے کہا کہ مشکوک حالت میں نرندگیری کی موت سنت سماج کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے افسوسناک ہے اس واقعے کو چھپانے کا جرم کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے سوال کیا کہ پوش مارٹم کی رپورٹ کے بغیر پولیس نے آخری رسوم کیوں کیسے اور کس کے دباؤں میں ادا کیے خدب العالم شاہن شاہ عبد حضرت مقدوم شاہ مینہ شاہ کا قدیمی سالانہ عرص آئندہ انتیس ستمبر سے تین اکتوبر دو ہزار اکیس تک جاری رہے گا انتیس ستمبر کو بروز بدھ نماز مغلید درگاہ حضرت مقدوم شاہ مینہ شاہ سے چادر حضرت مقدوم شاہ مینہ کے والدین کے مزار پر پیش کی جائے گی بعد نماز عشاء شاہ مینہ شاہ کے محجید میں جشن عید ملاز النبی اور نافیہ مشارہ منقید ہوگا تیس ستمبر بروز جمرات بوقت نو بجے صبح غسل مزار حضرت مقدوم شاہ مینہ و قل شریف بعد نماز عشر قل شریف والدین حضرت شاہ مینہ بعد نماز عشاء سندل و تمام شب محفل سماء اسی طرح تین اکتوبر بروز اتوار بوقت نو بجے صبح قل شریف حضرت شاہ مینہ بعد نماز عشر پانچ بجے شام قل شریف حضرت شاہ مینہ بعد نماز عشاء نو بجے راج صوفیان قوالی اور دعا کے بعد عرص کا اقتطام ہوگا اب ادنامہ میں شاہر زلے کی خبروں میں سرسید اکاڈمی علیگر مسلم یونیورسٹی نے سرسید احمد خان کی کلامی اور فلسفیانہ نظریات پر ایک ویبینار کا احتمام کیا وائس چانسلر پروفیسر تاریخ منصور نے تقریق کی صدارت کی جبکہ ڈاکٹر سید شاہد مہدی سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دے لی بطر مہمان خصوصی شریک ہوئے اس موقع پر پروفیسر تاریخ منصور نے سرسید اکاڈمی کی طرف سے شائع ہونے والی تین کتابوں کا اجرہ کیا اپنے افتاحی کلیمات میں انہوں نے سرسید کے رفقہ اور علیگر تحریک سے واپتہ شخصیات پر اشاعتی سلسلہ شروع کرنے کے لیے سرسید اکاڈمی کے ڈائریکٹر پروفیسر علی محمد نقوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شاہد کی کابیشوں کو سراہا منوگراف کے مصنفین کو مبارک بات دیتے وہ انہوں نے کہا کہ سرسید دور اندیش مسلح تھے جنہوں نے مسلمانوں کو سائنسی مزاج اپنانے اور قرون وستہ کی سوچ سے باہر نکلنے کی تلقین کی ڈاکٹر محمد شاہد نے ادار تشکر کیا جبکہ ڈاکٹر سید حسین حیدر نے نظامت کے فرائض انجام دیئے زیائے حق فاؤنڈیشن نے 20 ستمبر 2021 کو عدب گھر کرے لی الہاباد میں ایک پروگرام کا انقاط کیا جس میں دہلی سے تشریف لائے احمد علی برقی آزمی کی کتابوں محشر خیال اور روح سخن کی رسم اجرہ بھی انجام پائی اس موقع پر تخلیق کاروں کی حوصلہ افضائی اور ان کی عدبی و علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکٹر احمد علی برقی آزمی فرمود الہابادی اسرار گاندھی اور نوجوان قلمکار حماد الرحمن کو زیائے حق فاؤنڈیشن کی جانب سے سنت سے بھی نوازا گیا موقع پر ایک محفل مشاعرہ کا بھی احتمام کیا گیا اس مشاعرہ کا آغاز و تعرف فرمود الہابادی نے پیش کیا اور باقاعدہ پروگرام کی نظامت نظام حسن پوری اور کلمات تشکر ڈاکٹر صالحہ صدقی نے ادا کیے بنگال کے انقلابی سوشل رہبر اور آزاد خیال صحفی محبوب رضا صدقی نے کہا ہے کہ ملک کا آئین سبھی کو برابری کے حق دیتا ہے ذات پاتھ اونچ نیچ اور مذہبی نفرت کے لیے آئین میں کچھ بھی جگہ نہیں اور سے شکایات کا ازالہ اتمنان بخش نظم نصق خوف و تناؤں سے آزاد شہری آبادی ہر طبقے میں امن و امان آپسی بھائی چارہ مہنگائی سے راہد اور سرکاری مشینری کے جبر و ستم سے بے خوف عام شہریوں کو اپنی زندگی جینے کی آزادی حاصل ہونا ہی ہمارے مقدس آئین کے شاندار صفات ہیں اور یہی قابل قدر خصوصیات کسی بھی چنی ہوئی سرکار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر شہری کو اتمنان بخش اور خوشحال سے اور خوشحالی سے بھرپور ماحول میں جمہوری قدروں اور راحتوں سے مالا مال کرنے والی امدہ کارکردگی کی زامن بنے بی جے پی کے ایمیلے کورپ بیجیش سنگھ نے جی ٹی روڈ پر واقعے ایک بنکٹ حال میں پریس کانفرنس کر کے حکومت کی حصول یابیاں گنائی انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے مشن کسان بہبودی کے تحت کسانوں کا قرض معاف وزیراعظم فصل بیمہ اسکیم میں کسانوں کو دو ہزار چھ سو اکتنس کروڑ کے نقصان کی تلافی کسانوں کو چار لاکھ چھیتر ہزار کروڑ فصلی قرض کی ادائیگی اور پہتالیس درائی پیداوار اور منڈی فیز سے معافی اور منڈی فیز میں ایک فیشت کمی کے ساتھ ساتھ منڈیوں کے جدیدکاری بھی کی گئی اتنا ہی نہیں کرونا سے بے سہارہ ہوئے بچوں کے لیے اتر پردیش کے وزیراعلا نے اطفال خدمات اسکیم میں چار ہزار روپے ماہانہ پرورش اور دیگر سہولیات بھی دی انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت نے اپنے انتخابی اعلانیہ کے واضح سنکلب پتھر کو پورا کر دیا ہے عوض دامہ کے جہانمہ صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے عوام نے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی کو پیر کی روز ہونے والے انتخابات میں فتح کے بعد ایک بار پھر اقتدار کی کرسی تک پہنچا دیا ہے لبرل پارٹی نے مٹرم انتخابات میں کسی بھی دوسری پارٹی کے مقابلے میں سب سے زیادہ نشرتے حاصل کی ہیں مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مشٹر ٹروڈو کے پارٹی نے چوالیسویں عام انتخابات میں ہاؤس آف کامنز میں ایک سو چھپن نشرتے حاصل کی ہیں کینیڈا کے عوام وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو سخت مقابلے کے بعد قدامت پسند امیدوار کو شکست دے کر تیسری مرتبہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کو حل کرنے کے لیے جب بھی ممکن ہوگا مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں بھارت کے تین روزہ دورے کے دوران اتوار کو دا ہندو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے افغانستان اور سعودی عرب کے بھارت سے تعلقات سمیت متعدد موضوعات پر گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہم مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ کرنا بھارت اور پاکستان پر منحصر ہے کہ کون سا وقت صحیح ہوگا انٹرویو لینے والے نے جب ان سے پوچھا کہ کیا بھارت اور سعودی عرب کے درمیان ایک مسئلہ مقبودہ کشمیر بھارتی مسلمانوں کی حیثیت اور فرقہ وارانہ تشدد کے حوالے سے سعودی زیر قیادت اسلامی تعاون تنظیم کے بیانات تھے کیا انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات میں اس پر بھی تبادرہ خیال کیا تو سعودی وزیر خارج نے کہا کہ یہ داخلی مسائل ہیں پاکستان کے وزیر خارج شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان کے نئے طالبان حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں تسلیم کیا جائے اور جنگ زدہ ملک کی تعمیر نو میں مدد کی جائے تو انہیں زیادہ حساس اور بین الاقوامی رائے وہ اصولوں کو کھلے دل سے قبول کرنا ہوگا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پر کسی کو بھی تسلیم کرنے کی جلدی ہے اور طالبان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اگر طالبان چاہتے ہیں کہ انہیں تسلیم کیا جائے تو انہیں زیادہ حساس اور بین الاقوامی رائے کو زیادہ قبول کرنا ہوگا سوڈان میں سوڈان ملٹری حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے غیر ملکی خبر رسان ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حکمرہ سوڈان ملٹری کاؤنسل کے ایک سوڈان رکھن نے رائٹرز کو بتایا کہ راتوں رات بغاوت کی کوشش کے بعد حالات قابو میں کر لیے گئے ہیں کاؤنسل کے رکھن محمد الفاقی سلیمان نے بتایا کہ مشتبہ افراد سے پوچھ کر شروع کی جا رہی ہے خود مختار کاؤنسل کے سربارہ جنرل عبدالفتہ البرحان کے میڈیا ایڈوائزن نے سرکاری خبر رسان ایجنسی کو بتایا کہ فوج نے بغاوت کی کوشش کو شکست دے دی ہے اور صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے طالبان کی عمری حکومت کے نائب وزیر اطلاعات زبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ صحت اعلی تعلیم اسکول پولس اور عدلیہ کے سیکٹر میں خواتین کی فوری ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کچھ اداروں میں خواتین نے کام شروع کر دیا ہے اور کچھ میں جلد کام شروع کر دیں گی اپنے بیان میں مشتبہ اللہ نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں وزارت خواتین امور صرف نام کی وزارت تھی اسلام میں خواتین کے حقوق کے مطابق جدید ادارے بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مشتبہ اللہ مجاہد نے مسجد کہا کہ خواتین کی رہ جانے والی تنقاہیں بھی ادا کی جائیں گی خیال رہے کہ گزشتہ دنوں یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ طالبان نے خواتین کی وزارت کو وزارت اخلاقیات میں تبزیل کر دیا ہے عودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عودنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں